جیسے کی آج ہم آپ کو میفی روسین کریم آئنٹمنٹ کے بارے میں بتائیں گے میفی روسین آئنٹمنٹ کریم کا اپیوک کیا ہوتا ہے اس کا یوز کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے میفی روسین آئنٹمنٹ کریم کا اپیوک کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے باڈی میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ میفی روسین آئنٹمنٹ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اسے دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے اسکین میں جب بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ سمسیہ جدہ تر آپ کے چہرے یا ہاتھ یا پاؤں میں دیکھا جاتا ہے اس میں بیکٹ کے اسکین پر ایلو کلر کا پپڑی جم جاتا ہے کئی بار ففولے بھی ہو جاتے ہیں اور گھاؤ کی سمسیہ بھی دیکھا جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اسکین پر اس سمسیہ میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ خجلی جیسا محسوس ہوتا ہے اور خجلی کی سمسیہ بھی ہوتا ہے یہ سمسیہ کمر کے سائیڈ میں بھی دیکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ جب سیوئر کنڈیسن میں ہو جاتا ہے تب اس بیکٹی کو بکھار کی سمسیہ بھی آ جاتا ہے اس سے کافی زیادہ بکھار بھی ہونے لگتا ہے تب اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ میفی روسین کریم آئنٹمنٹ دیا جاتا ہے لگانے کے لیے جس سے جو اس کے سکین پر انفیکشن ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے فولی کولائٹس کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ آئنٹمنٹ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جب اسکین پر فولی کولائٹس کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں کیا ہوتا ہے جیسے کی ایک بال دوسرے بال کے جڑوں کے بیچ میں یہ انفیکشن کی سمسیہ ہو جاتا ہے جو اس کے سکین پر جو سمسیہ رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ شروعات میں پیمپل کی طرح ہوتا ہے جو ایلو ہیڈ کی طرح دکھائی دیتا ہے اور یہ سمسیہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے جیسے کہ یہ سمسیہ آپ کے ہاتھ پہ ہو جائے گا چہرے پہ ہو جائے گا پاؤں میں ہو جائے گا کمر پہ ہو جائے گا کندے پہ ہو جائے گا یعنی بوڈی میں کہیں پر بھی یہ سمسیہ ہو جاتا ہے جہاں پر بال ہوتا ہے اور اگر یہ سیویر کنڈیسن میں ہو جاتا ہے تب بھی اس بیکت کو بخار کی سمسیہ ہو جاتا ہے اگلا جو ہمارا اسکین انفیکشن ہے بوائل جو ایک پرکار سے ہم جسے پھوڑا کہتے ہیں یہ مواد بڑا ایک توچہ پر اسکین ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارا یہ سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس آئنٹمنٹ کریم کا افیوگ کرنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پیر میں ہاتھ پر یا پھر کندے کے سائیڈ میں پھوڑے کے جیسا آپ وہاں پر کھجلی کرتے ہیں اس کے جانچے میں پھوڑے کے جیسا ہو جاتا ہے اس میں مواد آتا ہے اس میں پس کی سمسیہ آتی ہے اس کے چاروں طرف ریڈنیس ہو جاتا ہے اس میں جلن کا سمسیہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بخار کی بھی سمسیہ ہو جاتی ہے اس پھوڑے پھنسی کی وجہ سے اگر اس میں مواد آ گیا یا پھر وہ ایسے کسی کارڈوس آپ کو پھوڑا پھنسی ہو گیا تب اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی اس اسکین پر جو انفیکسن ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹمنٹ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو اس کی پرابلم رہتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کریم کا اپیوگ پوشٹ آپریٹیو سرجری کی سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹمنٹ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کو لوہا لگ گیا ہو یا پھر اگر اس کے سرین میں کہیں پر پھوڑا پھنسی کی سمسیہ رہتا ہو وہ پھوڑا پھنسی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ اسی جگہ پہ نکال آتا ہے اس میں مواد آتا ہے پس کی سمسیہ رہتی ہے اس میں درد بھی رہتا ہے اس کے ساتھ میں جلن کی سمسیہ رہتی ہے اس پھوڑا پھنسی کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹمنٹ دیا جاتا ہے اسکین پر لگانے کے لیے جس سے جو اس کی پرابلم رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں میں یا پھر بڑوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناک کے سائیڈ میں یا پھر کان کے سائیڈ میں پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے وہاں پر کافی زیادہ اسکین پر انفیکشن ہو جاتے ہیں اس میں پس نکلتا ہے موادس آتا ہے یہ آپ دیکھیں ہوں کہ چھوٹے بچوں میں اکثر ان کے ناک کے سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں وہ دانے ایک دم ریڈ کلر کے ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ بچوں میں درد کی سمسیہ رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ اس پھوڑا پھنسی کی سمسیہ میں یہ کریم لگانے کے لیے دیتے ہیں جس سے جو اسکین پر انفیکشن رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے میفی روسین کریم ایک پرکار سے انٹیوائیٹک کریم ہوتا ہے اسی لیے یہ فنگل انفیکشن اور بہت ساری دکت بہت ساری اسکین انفیکشن کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ پیسکرائب کیا جاتا ہے لگانے کے لیے چلیے اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کریم کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آپ جب یہ کریم اسکین پر لگائیں گے تب آپ کو جلن کی سمسیہ ہو سکتا ہے آپ کے اسکین پر ریڈنیس کی سمسیہ ہو سکتی ہے خجلی کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کے سیر میں داد کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے تو یہ ترنت کریم بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ایک بار سلا جرور لیں یہ کریم آپ کو اسی سے لے کر ایک سو بیس سو پچاسی روپے میں مل جائے گا جیسے کی یہ کریم جو ہوتا ہے یہ الگ الگ کمپنیاں اپنی جو برانڈ نیم سے الگ الگ پرکار سے ہر ایک میٹکل اسٹور پر یہ کریم رہتا ہے اور یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے تو کوئی بھی کریم آپ لگانے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے صلاح جرور لے لیں